موسیقی 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 کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہے ہم تمام اسلامی ملک ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بامی اتفاق کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر اس آواز کو بلند کرتے ہوئے بید المقدس کی حرمت اور فلسطینیوں کے دفاع کے لیے اور یہود و انصار کی اس ان اسلام دشمن ساشوں کا نقام بنانے کے لیے ملک فلسطین میں عالمی مسلم فورسز کو تائنات کے جانے کا انتظام کریں اسریلی میں شہر کے معززین پیر اسمان گنی تجر علامہ اقبال رانہ شہریار اقبال سید تنویر حیدر بخاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ باولپور عبدالشکور نمبدار مارح حفظ الرحمن ارائن راوہ وسیم اکرم حاجی رشاد عباسی اور پریس کلب قائم پور کے تمام صحافیوں شرکت کی ریلی اختدام بر رانہ شارع امر کے دیرہ پر لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ راوہ وسیم اکرم آر این این بہت شکریہ راو وسیم اکرم ہمیں تفصیلات سے پریٹ کرنے کا پورے ملک کی طرح ساتھ کاباد میں بھی ایک چہتی فلسطین مزارے کا انعقاد انصاف یوتھ ونگ ساتھ کاباد نے پریس کلب کے سامنے کیا اور فلسطین پر کیے جانے ورہ سائلی مظالم کے شدید مضمت کرتے ہوئے فلسطینی عوام سے بھرپور ایک چہتی کا آدھا کیا گیا اس سلسلے میں انصاف یوتھ ونگ ساتھ کاباد کی جانب سے پریس کلب ساتھ کاباد کے سامنے یوں میں ایک چہتی فلسطین کے سلسلے میں ایک مزارے کا انعقاد کیا گیا جس میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی مزارے کے قائدین نے اپنے خطابات میں کہا کہ مصر اور قطر کی کوششوں سے حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ تہہ پایا گیا ہے جسے حماس نے اپنی کامیابی قرار دیتے ہوئے رات گئے گزوہ سٹی میں جشن بھی منایا مگر گیارہ دنوں پر مشتمل اسرائیل کی بمباری سے جو فلسطینی شہریوں پر اسرائیل کے جانب سے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے ہیں ان کی ایک الگ داستان ہے اس لئے آسی دشیرگردی کے نتیجے میں تین سو سے زیادہ فلسطینی شہید اور انیس سو زخمی کر دئیے گئے مظاہرے میں شرکان اسرائیل کے خلاف شدید نارے بزی کی کوٹ ادھو میں ٹریفک پولیس اور انتظامیاں کی آنکھوں میں کمسن ڈرائیور دھول جھونکنے لگے اندرونے شہر بارونک سڑک پر کاموبر لڑکار ٹریکٹر ٹرالی دھوڑاتا رہا ٹریفک پولیس اور انتظامیاں لمبی تان کر سو گئے اور کمسن ڈرائیوروں نے راگ گیروں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں کاموبر ڈرائیور کی ہتناک اور تیز رفتار ڈرائیونگ کی ویڈیو وائرل یوتھ آلائنس کے زیرے تمام ریسکیو بان ون ٹو ٹو کے تعاون سے جہانیاں کے نواہی گوں چک نمبر ایک سو پانچ اور دس میں ایک تربیتی ورکشاب کا انعقاد کیا گیا یوتھ آلائنس کے صدر جناب محمد احمد نے ورکشاب کے اگراز و مقاصد پر مختصر روشن ڈالی ریسکیو بان ون ٹو ٹو کے انچار جناب ندیم نے متفاصلت کے بعد پیدا ہونے والے مختلف مشکلات سے نکلنے کے جدید طریقوں سے اگاہی لیکچر دیا اور ورکشاب کے آخر میں واگ کبھی تمام کیا گیا چوک سربر شہید کے نواہی علاقہ رنگپور ملک بھر کی طرح مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ سارے یکچیتی اور اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف پوری قومت حدد اور یک زبان ہو گئی ملک بھر کی طرح رنگپور میں بھی فلسطینی بھائیوں سے سارے یکچیتی کے لیے رنگپور کی سماجی تنظیم میں احتجاجی لیلی نکالی جس کی قیادت چیئرمن رنگپور مہر کارب تگڑھ نے کی لیلی میں موجود شرکان فلسطین کی حق میں ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینرز اٹھانے کے ساتھ اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف شدید نارے بزی کی انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے ظلم اور بربریت کا سکتی سے نوٹس لیا جائے سی آئی اے پولیس کا گھٹکا فروش ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ملزمان گرفتار بڑی تعداد میں گھٹکا برامت کر لیا گیا ایس ایس بی فیصل بشیر میمن کے حکامات کی روشنی میں سی آئی اے پولیس کا گھٹکا فروشوں کے خلاف خفی حطلہ پر کاروئیوں کا سلسلہ جاری سی آئی انشار سی آئی اے نایت علی زرداری اور سی آئی پولیس کا محبوب آباد تھانے کی حدود محبوب آباد پھارٹک پر کامیاب کاروئی گھٹکا فروش ملزمان بدنام زمانہ بنام نوید بلوچ اور محمد ایاز بلوچ گرفتار ملزمان کے قبضے سے بڑی تعداد میں گھٹکے برامت کر لیا گیا ساتھ کا بات گلوبل سیفٹی ویک واک میں ریسکیو وان وین ٹو ٹو ٹریفیک اور موٹر وے پولیس کے حلقاروں نے شرکت کی واک ریسکیو سیفٹی آفیسر آشک محمود کے زیرے قیادت کی گئی موٹر سییکل سواروں کو روڈ سیفٹی محتاط ڈرائیونگ اور اوبرلوڈنگ کے رخصانہ سے اگاہی دی گئے موٹر سییکل سوار سائیڈ ویو میرر اور ہیلمٹ کا استعمال کریں موٹر سییکل سواروں کو تیز دفتاری کی صورت میں انجام اور افادیت ہیلمٹ سے اگاہی دی گئے ریسکیو انچارج آشک محمود نکاحہ کے ہفتہ سترہ سے تیس مئی تک گلوبل سیفٹی ویک کے نام سے بنایا جا رہا ہے گجنوالہ اٹاوہ کے قریب دھاگے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی آگ نے فیکٹری کے بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا بات کرتے ہیں اپنے نمائندے رمضان بشیر سے جی رمضان اپڈیٹ کیجئے گئے اس حوالے سے جی بلکل تاوہ کے قریب دھاگہ کی ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی آگ نے فیکٹری کو چاروں طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا ریکسیو ونوہ ٹوٹری نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا کولین کا عمل بھی جاری ہے گجوالہ اڈیسکو کی سات گالیوں نے آگ پر قابو پانے میں حصہ لیا آگ لگنے کی وجہ تاہر ملوم نہیں ہو سکی ریکسیو کا کہنا ہے کہ فیکٹری میں کیمیکل موجود تھا جس سے آگ زیادہ بڑکی بہت شکریہ رمضان بشیر ہمیں تفصیلات سپٹیٹ کرنے کا خانپور مہر اوبارہ کی قریب زمینی تنازع پر ملزمان نے گھر کو آگ لگا دی آگ کے نتیجے میں چھ سالہ بچی جلس کر جہاں بھک مرسہ نے بچی کلاش ایس ایس پی آفیس کے سامنے رکھ کر دھرنا دے دیا گھر کو آگ لگانے والے ملزمان کو گرفتار کیا جائے نہیں تو دھرنا جاری رہے گا ملزمان نے زمین کے تنازع پر گھر کو آگ لگائی گھر میں موجود چھ سالہ بچی جلس کر جہاں بھک پولیس کوئی کاروائی نہیں کرے مظاہرین نے آلہ حکام سے نوٹس لے کر انصاف کی اپیل کر دی سانگلہ ہیل فلسطین میں جاری اسرائیلی جاریت کے خلاف تاجر برادی اور مذہب جمائیتوں کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں سیاسی و سماجی تنظیم اور سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر ریلی کے شرکہ افراد نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فلسطین میں جاری اسرائیلی جاریت کو بند کرنے میں اپنا کردار ادا کرے اور کہاں کہ اسرائیل کی گزوہ میں جاری دشت کردی پر اقوام عالم کی خموشی یقین مجھرمانہ ہے بہاولنگر ریجنل پولیس آفیسر محمد زبیرد رشکہ دورہ عبدالرزاق شہید پولیس لائن بہاولنگر میں سینٹری ورکرز کی بھرتی کے عملے کا جائزہ لیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اسلام قریشی سے جی اسلام اپڈیٹ کیجئے کے سوالے سے جی ریجنل پولیس آفیسر بھالپور محمد زبیرد دشکر کا ایک روز دورہ بہاولنگر عبدالرزاق شہید پولیس لائن بہاولنگر پہنچنے پر ڈی پیو بہاولنگر محمد زفر بزار کی ان کی والدہ کے وفات پر تازیت کے بعد آر پیو بھالپور نے پولیس لائن میں سینٹری ورکر کی بھرتی کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا اور کہا کہ بھرتی میں میرٹ کو یقینی بنا جائے گا آر پیو بھالپور نے مارڈل پولیس اسٹریسن سیٹی ایڈ ڈیویزن بھامنگر اور دفتر ڈی ایس پی مجنباد اور تھانہ گورنمنٹ پورے کا وزٹ کیا تھانے کی حوالات کا وزٹ کرتے ہوئے حوالات میں موجودہ ملزم کی گفتگو کی اور تھانے میں صفائی کی نظام کو چیک کیا انہوں نے کہا کہ تھانے میں آنے والے شہری کو عزت دیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے جی بہت شکریہ اسلام قریشی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا وزیر علیہ پنجاب کی عدائت پر زلہ انتظامی اور محکمہ سید کی جانب سے خطرناک ڈنگی وارث اگاہی کا دن منایا جا رہا ہے اسے حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندی ڈکٹر اکبر سے جی اکبر اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے جی بالکل ڈیپٹی کمیشنر دفتر میں ڈنگی سے مطلق اگاہی واقعہ احتمام کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر محمد صحیر خواجہ کی قیادت میں واقع کی گئی واقع لسی آفیس سے ساکرورہ تک نکال گئی ڈنگی گاہی واقع میں زلی انتظامیہ محکمہ سید افسران سینئر ڈاکٹرز اور ملازمی کی بڑی تعداد نے شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر عوامی نمیندوں اور محکمہ سید کے افسران نے شہریوں میں ڈنگی اور کرونا وباہ سے بچاؤ بارے اگاہی مباہ تقسیم کیا شرکانے ہاتھوں میں ڈنگی اور کرونا سے اگاہی والے بینرز پینا فیرل ایکسیس اٹھا رکھے تھے وزیرا پنجاب کی دیار پر تمام دفاتر میں ڈنگی مچھر کی افضیحش والی جگہوں کو ساپکیا جا رہا ہے ڈیپٹی کمیشنر سحیل محمد خواجہ نے کہا کہ کرونا کے ساتھ سار ڈنگی بھی خطرناک ہے کرونا کے احتیاط کے ساتھ سار ڈنگی سے بچاؤ کے احتیاطی تضبیر بھی لازمی ہے جی بہت شکریہ ڈاکٹر اکبر ہمیں تفصیلات سے اپٹیٹ کرنے کا پنجاب پولیس کا شیر جوان فرحان جو تھانا نشیرہ میں بطورے ڈرائیور ہے اس نے اپنے دوستوں کو پنجاب پولیس کی گاڑی کو ٹک ٹک بنانے کے لئے تحفے میں دے دی نوجوان نمان والد ماسٹر نظر محمد نشیرہ زیلہ خوشاب کا ہے سوال یہ ہے کہ اب پنجاب پولیس کے ڈرائیور حضرات اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لئے میں کوئی پنجاب پولیس کا ایمیج خراب کریں گے ڈی پیو خوشاب اس بات کا نوٹس لیں تاکہ اس طرح کی ٹک ٹک پھر رونما ہو جس سے پورے میک میں کی بدنامی ہو اور اس ٹک ٹاکر کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے زلہ انتظامیہ کا لاکڈاؤن اور کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزیوں پر کریک ڈاؤن مزید جانے گے اپنے نمائندے ڈاکٹر اکبر سے جی اکبر آپڈٹ کیجئے گے اس حوالے سے جی بالکل زلہ انتظامیہ کا زلہ بار میں لاکڈاؤن اور کرونا ایسو پیس کے خلاف ورزیوں پر سات ہزار سات سو چھنٹر کاروائیاں کی گئیں مختلف کاروائیوں میں چار لاکھ اکسٹھ ہزار جنمانی کی گئے کریک ڈاؤن کے دران چھبیس دکانے سیل کی گئیں جبکہ چھبیس فرات کے خلاف مقدمات درج کی گئے سولہ فرات کو حراست میں لیا گیا اسسسٹر کمیشنر سیٹی نے رات گئے گیارہ بیکٹیز کو مقررہ کات کی خلاف ورزی پر سیل کیا پچاس ویسے زیادہ مساورہ بٹھانے اور ماسک نہ پہنے پر 23 گاڑیوں کے چلانکیں گے ڈیپٹی کمیشنر سہیل خواجہ نے کہا کہ شہری لاکڈاؤن اور ایس سو پیس پر سختی سعمل درامت کریں جی بہت شکریہ راکٹر اپر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا ڈی پیو سائی وال کاششف اسلم کی ہدایت پر اے ایس سائی محرم وردراز کا پولیس ٹیم کے ایڈے پر چھاپا ساتھ جوانیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور داو پر لگی چالیس ہزار پانسو بچک رکم بھی برامت کر لی گئی آر این این نیوز سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبر اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویبسیٹ اردو ڈاٹ آر این این نیوز اسی کے ساتھ مجھے مومنہ شہباز کو دیجئے اجازت اللہ حافظ مالکل یہ بہترین ہے ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ لیکن یہ مزید برانچیز ہونے ہی چاہیے ہیں شاپنگ کا مزہ تو رانے عمر کے سور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پر ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پر شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل سور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانا عمر کے کشمروں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل سور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانا عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھو تھا نہیں